سامپ انٹارکٹیک مہادیب کو چھوڑ کر لگ بھگ پورے وشو میں پائے جاتے ہیں سامپ کی زیادہ تر پجاتیاں وشلی نہیں ہوتی ہیں بھارت میں چھت سو سے زیادہ سامپوں کی پجاتیوں میں سے صرف چار ہی ایسی پجاتیاں پائے جاتی ہیں جن کے کاٹنے سے منشی کے مدتی ہو سکتی ہیں بھارت میں پائے جانے والا سب سے زہرلہ سامپ کو من کریت پائے جاتا ہے یہ سلیٹی رنگ کا یا کالے رنگ کا جس کے اوپر سپید گول گول پٹیاں پائے جاتی ہیں زیادہ تر یہ جیو رات میں نکلتا ہے اور راتری چر ہے اس کے کاٹ لینے سے پیٹ میں جوڑدار ایٹھن اور مروڑ کے لکشن اتپنوں ہوتے ہیں اس کے کاٹنے کے بعد زیادہ تر لوگ پیٹ درد کا علاج کرواتے ہیں اور یہ گلتی جیون پر بھاری پڑ جاتی ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اور اسے پھیلنے میں تین گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے سامپ کے کاٹنے کے بعد دیری کرنے کا مطلب موت کو نیوتا دینے کی طرح ہے بھارت میں پائے جانے والا دوسرا سب سے خطرناک سامپ رسیل وائپور کے نام سے جانا جاتا ہے اسے گاؤں کی بھاشاں میں چیتی بھی کہا جاتا ہے چیت گبر دھبے اس کی وشیش پہچان بن جاتے ہیں اس کا زہر بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اور اس کے کاٹتے ہی اوتک شائع اور فپولے پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کہ یہ جہاں بھی کاٹتا ہے وہاں فپولے پیدا ہو جاتے ہیں اور شریر میں اوتک گلن کی قریہ شروع ہو جاتی ہے جو کئی ورشوں تک بھی رہ سکتی ہیں بھارت کی تیسری سب سے زیادہ زہر علی پر جاتی بلیک کوبرہ کے نام سے جانے جاتی ہے بلیک کوبرہ کا مطلب ہوتا ہے سامپ کا بھکشک یا سامپ کو مار دینے والا یہ سامپ کو مار کر کھانے والا جیو ہے یعنی کہ یہ اپنی پجادی کے سامپ کو کھا جاتا ہے یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے اور اسے ہی سامانی بولچال کی بھاشاں میں کالا ناک کہا جاتا ہے اس کا زہر بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے تنتری کا تنتری کو شت وشت کر کے پیرالائیسیز جنریٹ کرتا ہے اور اس سے ہماری موت تک ہو جاتی ہے کوبرہ کے وش کو پھیلنے میں تین گھنٹے کا سمجھ لگتا ہے یعنی کہ اگر تین گھنٹے کے بھی تر جکسی ویوستہ ہو جائے تو جان کو بجائی جا سکتی ہے چوتہ سب سے زہر علی سامپ سا اسکلڈ وائپر کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے شریف پر آری کے دانتوں کے نشان پائے جاتے ہیں اس لئے اسے سا اسکلڈ وائپر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ دورلب ہے اور یہ ہمارے آس پاس نہیں پائے جاتا یعنی کہ بہت زیادہ سامپ کے کاٹنے کے اصل وجہ کے بارے میں ون ویبھا کے کرمچاری کیا سوچتے ہیں آئیے سنتے ہیں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سامپوں کے بارے میں ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے تو کئی بار جب لوگوں کو سامپ کاٹ جاتا ہے تو ان کو سامپوں کے بارے میں جیادہ نولیج ہوتا نہیں ہے اور اس کارن سے جو بینا زہریلے والے سامپ ہوتے ہیں جب وہ بھی کاٹ جاتے تو بھی گبرہہٹ کے مارے لوگوں کی مرتیو ہو جاتی ہے تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کون سے سامپ زہریلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا جانکاری لیں گے پہلی بات تو ہم یہ دیکھیں گے کہ سامپ ہمیں کاٹتے کیوں ہیں دیکھئے جب کبھی بھی کسی انسان جیسے ہم لوگ اپن لوگ ہوتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے پر کوئی چیز آتی ہے تو ہم ایک reflex action کے طرح اس کو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں ہمارا مستش کو وہ سوچتا نہیں ہے نہ ہی آپ وہ سوچ کر آنکھے بند کرتے ہیں تو رانتے ایک reflex action ہوتا ہے ایسا ہی ایک reflex action سامپوں کا بھی ہوتا ہے جب سامپوں کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تب ہی وہ انسانوں کو کاٹتا ہے بلکہ اس کو انسانوں کاٹنے سے کچھ ملتا نہیں ہے کیونکہ اس سامپ کا زہر اس کے لیے بہمولیہ ہوتا ہے سامپ اپنے زہر کا پریوگ اپنے شکار کو مار کر پھر اسے کھانے کے لیے کرتا ہے اور اگر وہ انسانوں کو کاٹتا ہے تو اسے اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ایسے ہی اگر سامپوں کے اوپر کبھی کسی انسان کا گلتی سے پاؤں لگ جاتا ہے یا پھر اس کو ہم چھیڑ دیتے ہیں تب اس کا ایک reflex action ہوتا ہے جس سے وہ انسان کو کاٹ لیتا ہے اب دیکھئے سامپوں کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہونا چاہیے ہر سامپ زہریلہ نہیں ہوتا بھارت میں قریب 300 سے زیادہ پراجاتیاں سامپوں کی پائی جاتی ہیں جس میں سے 15 پراجاتی ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے بھی 4 مکھے تہہ ایسی پراجاتیاں ہوتی ہیں جو جان لیوہ زہر جن میں ہوتا ہے ان میں سے ایک ہوتا ہے کوبر ایک ہوتا ہے رسل وائپر ایک ہوتا ہے کومن کریت اور ایک ہوتا ہے سو اسکل وائپر اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں دیکھئے بلیک کویرا جسے ہم آم بھاشا میں ناغ بولتے ہیں جو کی سب ہی جانتے ہیں یہ زہریلہ ہوتا ہے اس کی بھی دو پراجاتیاں ہوتی ہیں ایک بلیک کوبر ایک کنگ کوبرا بلیک کوبرا جو عمومن کالی رنگ کا ہوتا ہے پورا جس کا فن نکلتا ہے جسے ہم سب لوگ جانتے ہیں ایک کنگ کوبرا جو بھارت میں دکشن بھارت میں مکہ تک کارناٹک تمیل نادو مہاراشتر ایسے چھتر میں پائے جاتا ہے اور جو بلیک کوبرا سے بڑا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی لگ بھگ 10 سے 15 فٹ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے رسل وائپر رسل وائپر جس کی پیٹ میں جھالر نومہ ڈیزائن ہوتی ہے اسے آم بھاشا میں چتی کہا جاتا ہے یہ بھی بہت زہریلا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کومن کریت یہ پورا کالے رنگ کا ہوتا ہے اس کے اوپر سفید رنگ کی دھاری ہوتی ہے جو کی رنگ ٹائپ دھاریاں ہوتی ہیں اس کے اندر سفید رنگ کی یہ بھی کافی زہریلا ہوتا ہے اس کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اسی لیے یہاں کوبرا کے زہر سے تھوڑا تیز وار کرتا ہے یعنی کی جلدی اثر اس کا دکھنے کو ملتا ہے ایک ہوتا ہے سو اسکیلڈ وائپر یہ بھی بہت زہریلا ہوتا ہے اور اس میں اسکیل بنی ہوتی ہیں یہ رسل وائپر جیسا ہی ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں چمکدار ہوتی ہیں اور یہ چار جو پرجاتیاں ہیں یہ آپ کے کالونی میں گھروں میں آسانی سے مل سکتی ہیں اسی لیے یہی چار پرجاتیاں ہوتی ہیں جو ادھکتر آپ کو کاٹنے کے دوران ملتی ہیں یعنی کی یہی چار پرجاتیاں آپ کو کاٹتی ہیں آپ کو ان چاروں پرجاتیاں کا نولیج ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان کو پہچان لیتے ہو کہ کس سامپ نے ہمیں کاٹا ہے تو ڈاکٹر کو اینٹیڈوٹ دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور صحیح اینٹیڈوٹ ملنے سے آپ کی جان پس سکتی ہے اب سامپ کے کاٹنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے سامپ یدی آپ کو کاٹ لے یا ان چار میں سے کوئی بھی ایک سامپ یدی آپ کو کاٹ لیتا ہے تو پہلی بات گھبرائیے نہیں کیونکہ جتنا آپ گھبرائیں گے اتنا آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ پمپ ہوگی اور رکت کا سنچارتہ زیادہ بڑھے گا اور جہر جو آپ کے رکت میں مل چکا ہے وہ آپ کے شریر میں گھلنے کی سمبھاؤنہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے گھبرہت کم کریں جو سامپ نے آپ کو کاٹا ہے جس جگہ کاٹا اس کو آپ اچھے سے ساف کریں اور جتنی جلدی ہو سکیں اس کے بعد آپ ہسپیٹل پہنچیں اور یادی آپ نے سامپ کی پہچان کر لی ہے تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ آپ کو کس سامپ نے کاٹا ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے جلدی وہ انٹیڈوٹ مل جائے گا اور آپ بس سکتے ہیں